بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا مذہبان آقل حسین باکری ناظرین پاکستان تیریک انصاب کی جانب سے عمران خان کی صحت کو لے کر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان تیریک انصاب نے حکومت سے یہ ڈیمانڈ کیا تھا کہ فوری طور پر عمران خان کے ذاتی مولش کی عمران خان سے ملاقات کروائی جائیں اور ایک ڈاکٹروں کی ٹیم کے ذریعے فوری طور پر عمران خان کا چکف کروائی جائیں حکومت نے پاکستان تیریک انصاب کے اس ڈیمانڈ کو مدن نظر رکھتے ہوئے ڈاکٹروں کی ٹیم کو اڈیالا جیل بیج دیا کل اور ڈاکٹروں کی ٹیم جب کل عمران خان سے ملاقات کے لئے اڈیالا جیل پہنچ گئی تو عمران خان نے ڈاکٹروں کو دیکھتے ہی حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کیا کہا ہے آج کے پروگرام میں اس کے تفصیلات آپ کے سامن رکھیں گے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تیریک انصاب کے بانے چیرمین عمران خان اکسفرڈ یونیورسٹی کے چانسلر بننے کا جو خواب تھا وہ بھی ادورہ رہ گیا آج کے پروگرام میں آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان آخرکار اکسفرڈ یونیورسٹی کے چانسلر کیوں نہیں بن سکے اور کیوں ان کو امیدواروں کے دوڑ سے باہر کیا گیا ہے اس کے علاوہ ناظرین کچھ اور بڑی خبریں ہیں جس کے تفصیلات ہم نے آپ کے سامن رکھنی ہیں اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تمہارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کر کے ہمارے فیسدو پیج کو بھی ضرور آپ لوگوں نے فالو کرنا ہے ناظرین آج کی سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ پاکستان کی جانب سے شنگائی تاؤن تنظیم کا جو جلاس تھا پاکستان نے کامیابی کے ساتھ اس کو ہوسٹ کرنے میں پاکستان کامیاب ہو چکا ہے اور یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی جیت ہے اور پاکستان نے ایک بہت بڑے ایونٹ کو بڑے کامیابی کے ساتھ پاکستان ہوسٹ کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے اب پاکستان کے حوالے سے انٹرنیشنل لیول پر سیکیورٹی معاملات کو لے کر جو خدشیات کا حمیشہ سے اظہار کیا جاتا تھا اس معاملے کو لے کر کافی اس میں کمی آ سکتی ہے کیونکہ پاکستان نے بڑے بہترین طریقے سے تمام مہمانوں کو باقیدہ ویلکم کرتے ہوئے اس ایونٹ کو کامیابی کے ساتھ اس کو آخر تک پہنچانے میں پاکستان کی حکومت پاکستان کی سیکیورٹی ادارے جو ہیں وہ کامیاب ہو چکے ہیں میں نے پچھلے پندرہ سالوں سے اسلامباد میں اس طرح کی سیکیورٹی کبھی نہیں دیکھی تھی اور انتائی بہترین طریقے سے سیکیورٹی کے انتظامات پیش کیے گئے اور بالخصوص فیض آباد انٹرچینج سے لے کر سرینہ چوک سرینہ چوک سے لے کر ڈی چوک اور پھر سنٹورس کے ایریا تک مکمل اس ایریا کو سیل کیا گیا تھا نہ تو کنٹینرس لگائے گئے تھے لیکن پولیس اور پھر رنجر کے ساتھ پاک کارمی کی جوان ڈیوٹی کے فرائشتر انجام دے دیتے یوں ایک بہترین طریقے سے پاکستان نے ایک بہت بڑے ایونٹ کا پہلی بار تئیسوہ جو جلاس تھا شنگائی تاؤن تنظیم کا اس کو کامیابی کے ساتھ پاکستان نے اس کا ہوسٹ کرنے میں پاکستان کامیاب ہو گیا اور یہ پاکستان کے لئے ایک بہت بڑی اعزاز کی بات ہے اب اس سے پاکستان کی معیشت کو لے کر دیگر معاملات کو لے کر انٹرنیشنل لیول پر ایک سوفٹ ایک ایمیج جو ہیں وہ پاکستان کی بیلٹ ہو سکتی ہے انڈیا کے وزیر خارجہ بھی اس میں شریک تھے انہوں نے بھی آج پاکستان کا شکریدہ کرتے ہوئے آپ سے کچھ دیر پہلے وہ پاکستان سے روانہ ہو چکے ہیں اور ناظرین اگر اس کے تفصیلات میں آپ کے سامر رکھوں گو تو اس شنگائی تاؤن تنظیم کے جلاس میں چین کے وزیرعظم روس کے وزیرعظم تاجکستان کے وزیرعظم کرگزستان کے وزیرعظم اور اس کے ساتھ بیل روس کے وزیرعظم اور کازکستان کے وزیرعظم اور تاجکستان کے وزیرعظم اور ازبکستان کے وزیرعظم سمیت دیگر وفوت جو تھے وہ تقریباً دو سو اس میں وفوت اس سے اجلاس کا حصہ بن چکے ہیں تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی اعزاز کی بات ہے اب بات کرتے ہیں پاکستان تیاریک انصاب کے حفالے سے اب رکھوں کو معلوم ہوگا کہ پاکستان تیاریک انصاب نے پندرہ اکتوبر کو اسلامباد ڈی چوگ میں احتجاجی مظاہرے کی پاکستان تیاریک انصاب نے کال دی تھی اور پندرہ اکتوبر کو ہی اسلامباد میں شنگائی تنظیم کا اجلاس باقیدہ شروع ہونے والا تھا اب حکومت سے کوئی پریشانی لاحق ہو گئی کہ اگر پاکستان تیاریک انصاب پہ احتجاج کر لیتی ہے ڈی چوگ تو پھر کسی طریقے سے بھی اس سے نمٹنا ہمارے لیے لازمی ہے اور حکومت نمٹنا چاہ رہی تھی اور حکومت یہ بھی ساتھ ساتھ دیکھ رہی تھی کہ اگر ہم سکتی سے نمٹ جائیں گے تو اس وقت کوئی بھی نقصان بھی ہو سکتا ہے جانی طور پر بھی اور مالی طور پر بھی تو حکومت یہ نہیں چاہ رہی تھی کہ حالت خراف ہو ان دنوں تو لہٰذا پاکستان تیاریک انصاب کو ٹیکل کرنے کے لیے انہوں نے فوری طور پر ایڈیالج جیل یعنی جہاں پاکستان تیاریک انصاب کے بانی شیرمن ہے وہاں ملاقاتوں کا سلسلہ روک دیا صرف ان کا ہی نہیں بلکہ تمام قیدیوں سے ملاقاتوں کا سلسلہ روکا گیا یوں تین اکتوبر سے لے کر اب تک پاکستان تیاریک انصاب کے بانی شیرمن امران خان کے ساتھ پارٹی کے رینما ان کی فیملی اور ڈاکٹر کی کوئی ملاقات نہیں کروائے گئے اور تین اکتوبر کے بعد اب تک یعنی آج سولہ اکتوبر ہے اب تک ملاقات نہیں کروانے کی وجہ سے پاکستان تیاریک انصاب کے صرف اور صرف رینما اور کارکن ہی نہیں بالخصوص پاکستان تیاریک انصاب کے بانی شیرمن امران خان کی فیملی کے اندر تشویش کی لہر بڑھ گئی اور یہ چیمگویاں عام کی گئی یہ کسی اور نے نہیں بلکہ پاکستان تیاریک انصاب نہیں یہ چیمگویاں اور پھر افوائیں پھیلانا شروع کر دیا کہ امران خان کو کسی طریقے سے یہ مٹانا جا رہے ہیں یعنی ان کی جان بہت زیادہ خطرے میں ہیں پھر اس کے بعد کہا گیا اور اس میں سب سے ذمہ دار شخص ہے عمر ایوب کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا کہ امران خان کی صحت خطرے میں ہے اور پھر عجیب و غریب قسم کے انہوں نے گبتگو کی پھر یہ چیمگویاں عام ہونے لگی افوائیں بہت زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلنے لگی کہ امران خان کی صحت نہیں ہے اور اس سے بھی زیادہ اس وقت یہ معاملات مزید زیادہ گمبیر ہو گئے جب پہ امران خان کی سابقہ اہلیا جمائمہ نے ایک ٹویٹ کر لی وہ ٹویٹ کرتے ہی جمائمہ نے یہ کہا کہ امران خان کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے ان کے سلکی لائٹ آف کی گئی ہے اور پھر سختیاں بڑھائے گئی ہے وہ امران خان کو کسی طریقے سے جیل کے اندر ہی کچھ تو کچھ ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے اب ان کی جانب سے بھی یہ ٹویٹ سامنانے کے بعد مزید اس میں تشویش میں اضافہ ہو گیا پاکستان تیاری کے انصاب نے یہ مصمم یہ کدارہ کیا کہ ہم ڈیچو میں ہر صورت احتجاج کریں گے یہ ان کی سیاسی جماعت کا باقیتہ سیاسی کمیٹری کا اجلاس ہوا اس کمیٹری کے جلاس میں پیلا جو اجلاس ہوا تھا اس میں باقیتہ ہم نے دیکھا کہ بلیسٹر گوھر اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان تیاری کے انصاب کے رہنما ہیں اور وزیراعلا ہیں علیہ بن گنڈاپور اور اسد کے سر کی جانب سے کہا گیا کہ ہمیں پندرہ اکتوبر کو احتجاج نہیں کرنا چاہیے اور پھر اس میں بالخصوص پنجاب کے جو صدر ہیں ان کے ساتھ ساتھ پاکستان تیاری کے انصاب کے حمات اظہر خالد کرشید سابق وزیراعلا گلگت بلدستان اور چند رہنماوں کے جانب سے یہ شدت لائے گئی کہ ہمیں پندرہ اکتوبر کو ہر صورت احتجاج کرنا چاہیے یوں پاکستان تیاری کے انصاب کے رہنما دو گروپوں میں ڈیوائٹ ہو گئے اور پھر بعد میں مولانا فضل رہمان اور دیگر اپوزیشن رہنماوں کے جانب سے تاقید کی گئی اور اپیل کی گئی کہ آپ پندرہ اکتوبر کو احتجاج نہ کریں اب تیاری کے انصاب کو یہ بات سمجھ ماہ گئی تھی کہ اگر ہم احتجاج کر لیں گے تو حکومت طاقت کا استعمال کرے گی اور طاقت کے استعمال میں ہمارا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے اور اس حوالے سے پاکستان تیاری کے انصاب کے بالخصوص چیرمنٹ بریسٹر گوھر اور اس میں جو علی بن گنڈاپور ہے اسد کیسر ان کو اندازہ تھا کہ بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے تو یہ ہمارے حق میں نہیں ہے اور پاکستان بطور ریاست بھی یہ احتجاج ٹھیک نہیں ہے پھر دوبارہ جو علی بن گنڈاپور اور حماد عظر کے درمیان تلخ کلامی ہوئی ایک دوسری کو پر الزامت تلاشی کی گئی کہا گیا کہ علی بن گنڈاپور انہوں نے کہا کہ آپ دی چکسے تو فرار ہو کر آپ پہنچ گئے تھے پھر انہوں نے حماد عظر کو کہا کہ آپ بھی تو اس وقت رپوش ہیں آپ کارکنوں کو کہہ رہے ہیں سرگو پر نکلے لیکن آپ خود رپوش ہیں تو کیسے آپ کارکنوں کو آپ سرگو پر لے گیا سکتے ہیں اس سے پارٹی کا اور کارکنوں کا نقصان ہو سکتا ہے یوں مولانا فضل الرحمن کی بات کو آن کرتے ہوئے کہا گیا کہ ہم مولانا فضل الرحمن کی جانب سے جو اپیل کی گئی ہے اس کا حملاج رکھتے ہوئے اس سے اتجاجی مظاہرے کو ہم ملتبی کر رہے ہیں اور پھر کہا گیا کہ حکومت کی جانب سے بھی ہم ملاقاتوں کا سلسل آگے بڑھائیں گے یوں حکومت کی جانب سے باقیدہ ڈاکٹروں کی ٹیم کو ایڈیالی جیل بھی جا گیا لیکن ایک چیز یہاں یاد رکھیں کہ امرانت خان کے ذاتی مولش کی ملاقات کروانے میں حکومت نے باقیدہ یقین دھانی کروائی تھی لیکن ڈیڈے گنٹے باقیدہ ایڈیالی جیل کے باہر ان کے ذاتی مولش کے انتظار کے باوجود ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی اس کی بھی ایک بڑی وجہ تھی وہ یہ سمجھتی تھی پاکستان تیریک انصاف اگر اس کی بات ہم تسلیم کریں گے تیریک انصاف کے تو ایندہ کوئی بھی جتہ آ کر اسلامباد میں اپنے زبردستی مطالبات منوانے کے لیے حکومت کو بلیک مل کر سکتا ہے تو انہوں نے ذاتی مولش کے اس وجہ سے ملاقات نہیں کروائی لیکن ڈاکٹروں کی جو ٹیم کی ملاقات کروائی گئی ہے ڈاکٹروں کی ٹیم جب ایڈیالی جیل پہنچ گئی تو جب امران خان نیچانک دیکھا کہ پوری ڈاکٹروں کی ٹیم ایڈیالی جیل پہنچ گئی ہے امران خان ہیران پریشان ہو گئے انہوں نے کہا کہ کیوں آئے کیا وجہ بنی ہے اور پھر ڈاکٹروں نے پوچھا کہ میں نے تو کوئی ڈاکٹروں کے چکپ کے حوالے سے لے کر حصیت کی معاملے کو لے کر کوئی درخواست بھی میں نے دائر نہیں کیا پھر آپ لوگ اچانک کیوں ایڈیالی جیل پہنچ گئے ہیں ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کا چکپ کرنا اس لئے ہم آئے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے تو نہیں کہا تھا وجہ کیا بنی ہے وہ ہیرانگی کا اظہار کر رہے تھے یوں ان کا چکپ ہوا اور پھر ڈاکٹروں نے کہا کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں ان کے مئیدے کچھ مسائل کے وجہ سے تیزائیت کا شکار ہے اس کی میڈیسن آلڈی چل رہی ہیں اور ان کے کاروں میں جو سیٹیاں بج رہی ہیں اس کے بھی میڈیسن جل رہی ہیں اب یہ جو سیٹیاں بج رہی ہیں عمران خان کافی عرصے سے پچھلے ایک سال سے جیل کے اندر ہے اور جیل کے اندر جب کوئی بندہ ہوتا ہے تو یہ خیران ٹنس کے ماحول میں ہی ہوتا ہے اور دوسری جانبی پارڈی کو اتنا بڑا نقصان کا بھی ساونہ ہے اور پھر ان کو کوئی آنے والا دنوں میں کچھ بہتری بھی نظر نہیں آ رہی ہے تو عمران خان یہ تمام معاملات کو لے کر اس وقت انزائیٹی کا شکار ضرور ہوئے ہیں تو انزائیٹی کے مریض کو اکثر اس کے سیٹیاں بجنا شروع ہو جاتی تو خیر اس کی میڈیسن چل رہی ہے تو یوں ڈاکٹر کے ٹیم دیکھ کر عمران خان نے بڑی حیرانگی کا وہ اظہار کر چکے تھے یہ ریپورٹ ہو چکی ہے یہ سٹوری آپ ڈان نیوز پیپر جنگل شے وہ آج کے نیوز پیپر میں آپ اس کو ریڈ بھی کر سکتے ہیں یہ واقعہ اس میں ریپورٹ کیا جا چکا ہے یوں اس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کافی دنوں سے یہ واقعہ چہمگویاں بڑی عام کی جا رہی تھی اور بڑے ایک فقر کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ عمران خان اکسفرڈ یونیورسٹری کے چانسرل بننے کے چانس ہے اور تحریک انصاف نے اس وقت سے لابنگ بھی انٹرنیشنل لیوال پر بڑے لیوال پر وہ کرنے میں کوشش ان کی جانب سے کی گئی ہے بالخصوص سے پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنماء ہیں ظلفی بخاری وہ انٹرنیشنل فارمز کو اس پر انگیش کرنے کی ان کی جانب سے پوری کوشش کی گئی لیکن آج پاکستان تحریک انصاف کے بانے چیئرمین کو جو ایکسفرڈ یونیورسٹری کے چانسلر کے جو لسٹ تھی اس کے امدواروں کے لسٹ سے ان کو باہر کیا گیا ہے اور اس لسٹ میں ان کا نام شامل نہیں ہے یوں آپ ایک طرف سے یہ کہہ بھی سکتے ہیں کہ عمران خان کو ڈس کالیفائی کیا گیا ہے ایکسفرڈ یونیورسٹری کے چانسلر کی لسٹ سے اچھا یہ جو مدواروں کی لسٹ ہے اس میں کنزرویچو پارٹی کے سابق وزیراعظم برطانیہ کے انہوں نے بھی اس میں خصہ لینے میں کامیاب ہوئے تھے تو عمران خان کا اس لسٹ سے نام نکالا گیا ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پوری کوشش کی گئی لیکن کامیاب نہیں ہو سکے لیکن تحریک انصاف نے اس پر کافی دن جو ہیں اس پر چہمگویاں اور پھر اس میں آفوائیں پھیلانے میں تحریک انصاف نے کوئی قصر نہیں چھو گیا اسی کے ساتھ اپنے میں زبان آکل حسین کو دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد